ناظرین اکرام طالبان مخالف ملیشیا کے راہنما احمد مسعود نے طالبان کے آگے ہتھیار پھینکنے کو خارجہ ذمکان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک بہتر افغانستان کے لیے مذاکراتی عمل میں شرکت کے لیے تیار ہیں بودھ کے دن جریدے پیرس میچ میں شائع ہونے والے انٹرویو میں وادی پنچ شیر میں موجود احمد مسعود نے کہا کہ میں سرنڈر کرنے کی بجائے موت کو ترجید ہوں گا فرانسیسی فلسفر کو دیئے گئے اس انٹرویو میں احمد مسعود کا کہنا تھا کہ میں احمد مسعود کا بیٹا ہوں ہتھیار پھینکنا میری لغت میں نہیں طالبان کی طرف سے افغانستان پر قبضے کے بعد دیئے گئے اپنے اولین انٹرویو میں احمد مسعود نے دعویٰ کیا کہ قومی مضاحمتی فرنٹ کے بینر تلے ہزاروں جنگ جو ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور طالبان کے خلاف مضاحمت کے لیے تیار ہیں احمد مسعود نے اپنا مطالبہ دہرایا کہ مغربی ممالک ان کی ملیشیا کو مسلح کریں مسعود نے کہا میں جن سے اسلام مانگ رہا ہوں ان کی طرف سے آٹھ دن قبل کی گئی تاریخی غلطی کو کبھی بھول نہیں سکوں گا احمد مسعود کے مطابق انہوں نے مجھے انکار کیا اور اب یہ ہتھیار توپ خانے ہیلیکوپٹرز اور امریکی ساختہ ٹینک طالبان کے ہاتھوں میں ہیں احمد مسعود نے کہا کہ وہ خوشحال افغانستان کے لیے مذاکراتی عمل میں شرکت کو تیار ہیں اور انہوں نے مجوزہ معاہدے کے بنیادی نکات بھی تیار کر لیے ہیں ہم بات کر سکتے ہیں سبھی جنگوں میں مذاکرات بھی ہوتے ہیں میرے والد ہمیشہ ہی اپنے دشمنوں سے گفتگو کے لیے تیار رہتے تھے ناظرین اکرام طالبان جنگ جو وادی پنشیر کا محاصرہ کر چکے ہیں گزشتہ چار دہائیوں سے اس ناقابل تسخیر وادی میں سوویت جنگ کے ہیرو احمد شاہ مسعود کے بیٹے کے علاوہ وہ افغان فوجی بھی موجود ہیں جو سکوتے کابل کے بعد طالبان کے خلاف مذاہمت کے لیے تیار ہیں ہندو کشت پہاڑی سلسنے میں واقع وادی پنشیر چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے جبکہ اس میں داخل ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے جو انتہائی تنگ ہے یہی وجہ ہے کہ اس وادی کا دفاع انتہائی آسان ہے افغانستان کا یہ واحد علاقہ ہے جہاں ابھی تک طالبان کی عملداری ممکن نہیں ہو سکی تاہم طالبان اس تاریخی وادی کا محاصرہ کیے ہوئے اور مذاکرات سے اس تنازع کا خاتمہ چاہتے ہیں اس وادی میں نہ صرف سوویت جنگ کے ہیرو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کی ملیشیا ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں بلکہ سکوت کابل کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کے درجنوں کمانڈوز بھی طالبان کے خلاف مضاحمت کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ فورسز تربیت جاری رکھے ہوئے ہیں اور پرعظم ہے کہ اس مرتبہ بھی انہیں شکست نہیں دی جا سکتی اس مرکزی مضاحمتی اتحاد کا کہنا ہے کہ ان کے فائٹرز جنگ کے لیے ہما وقت تیار ہیں برطانیہ سے تعلیم یافتہ احمد مسعود نے سکوت کابل کے بعد اس شورج زدہ ملک میں جمہوری نظام کے خلاف سرگرم انتہا پسند طالبان کا مقابلہ کرنے کی خاطر امریکہ سے اسلحہ بھی طلب کیا ہے بتیس سالہ احمد مسعود کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس فورس ہے لیکن اسلحہ نہیں معزول نائب صدر امراللہ صالح بھی اسی وادی میں موجود ہیں جو آخری دم تک طالبان کو مضاحمت دکھانے کے لیے پرعظم ہیں ناظرین اکرام اسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ ناقابل تسخیر وادی پنشیر میں موجود فائٹرز طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ محاصرے کی وجہ سے بہت جلد ہی ان کے پاس خوراک اور اسلحہ ختم ہو جائے گا ساتھ ہی یہ امر بھی بہت اہم ہے کہ اس مرتبہ طالبان کے پاس امریکی اتحادی فورسز کا وہ بھاری جنگی ساز و سمان بھی موجود ہے جو انہوں نے کابل پر قبضے کے بعد حاصل کر لیا ہے اس بھاری گولہ بارود سے وہ وادی میں داخل ہوئے بغیر ہی اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین اکرام اگر وادی پنشیر کی تاریخی عامیت کی بات کی جائے تو یہ وہی وادی پنشیر ہے جس پر اسی کی دہائی میں سوویت فورسز بھی کنٹرول حاصل نہیں کر سکی تھی جبکہ انیس سو چھانوے میں افغانستان پر قبضہ کرنے والے طالبان بھی اس وادی میں داخل نہیں ہو سکے تھے گوریلا فائٹر اور سن انیس سو بانوے میں افغان حکومت میں وزیر دفاع کا کلمدان سنبھالنے والے احمد شاہ مسعود تب اس وادی کا دفاع کرنے والے ایک اہم رانوما تھے انہیں القائدہ کے جنگجوہوں نے ایک خودکش حملے میں ہلاک کیا تھا یہ جنگجو صحافی کے بھیس میں شمالی اتحاد کے رانوما احمد شاہ مسعود کا انٹریو کرنے کی خاطر وادی میں داخل ہوئے تھے ناظرین اکرام احمد شاہ مسعود اور ان کے ساتھی افغانستان میں آزاد اور کسیر نسلی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں اتدال پسند اسلام کے بنیادی اصول بھی تھے تہم انیس سو نواسی میں سابق یونین سوویت یونین کو شکست دینے کے بعد نوے کی دہائی کے آغاز میں ہی ملک میں ایک نئی خانہ جنگی شروع ہو گئی اس دور میں احمد شاہ مسعود اور دیگر جنگی سرداروں میں اسکری محاذ آرائی ہوئی اور ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال میں طالبان تحریک نمودار ہوئی جو مجاہدین کی آپسی لڑائی اور تباہ شدہ ملکی معیشت کی وجہ سے پیدا ہونے والے سیاسی خلا کو پر کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے اس تحریک نے اسلامی قوانین کی سخت شریحات کو بنیاد بنا کر نعرہ لگایا کہ اس ملک میں قیام امن استقام اور سستہ انصاف اسی وقت ممکن ہوگا جب افغانستان کو اسلامی امارات بنا دیا جائے گا تب عوام سوویت جنگ کی ہولناکیوں سے باہر نہیں آئے تھے بعد ازاں ایک نئی خانہ جنگی اور عدم استقام نے انہیں طالبان سے امیدیں وابستہ کروا دیں زندگی سے تنگ افغانوں کا خیال تھا کہ شاید اب یہی طالبان تحریک نجات کا باعث بن سکتی ہے پاکستانی خوبیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی اسکری مدد اور سعودی عرب کی طرف سے مالی فنڈنگ کے باعث کٹر نظریات کے حامل سنی جنگ جوہ نے سن 1996 میں افغانستان پر قبضہ کر لیا تو افغان عوام میں بھی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تاہم یہ خوشی انتہائی مختصر ثابت ہوئی اب ایک مرتبہ پھر طالبان نے افغانستان پر قبضہ تو کر لیا ہے لیکن اس مرتبہ لوگ خوف زدہ ہیں کہ پھر ویسا ہی نہ ہو جیسے طالبان نے نوے کی دہائی میں کیا تھا اگرچہ طالبان نے کہا ہے کہ اس مرتبہ وہ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے لیکن مغربی ممالک اس حوالے سے شدید تحفظات رکھتے ہیں ناظرین اکرام پانچ شیر ایکنومکس دپارٹمنٹ کے سربراہ عبد الرحمان نے رواہ ہفتے کہا تھا کہ ہم ایک بار پھر طالبان کے خلاب مضاہمت کے لئے تیار ہیں ان کے اس پیغام کی افغانستان میں اشرف غنی حکومت کے نائب صدر عمراللہ صالح نے تائید کی عمراللہ صالح کا کہنا ہے کہ ملک کے صدر کی غیر موجودگی میں وہ قانونی طور پر ملک کے نگران ہیں طالبان نے اشرف غنی کو ملک سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور اب وہ متحدہ عرب امرات میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں عمراللہ صالح جو افغانستان کی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ وادی پانچ شیر کی مضاہمت میں شریک ہوں عمراللہ صالح کا کہنا ہے کہ وہ کبھی طالبان کے ساتھ ایک چھت کے تلے نہیں بیٹھیں گے کبھی بھی نہیں عمراللہ صالح کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے معروف کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کے حمراہ پانچ شیر وادی میں موجود ہیں یاد رہے کہ احمد شاہ مسعود جنہیں پانچ شیر کا شیر کہا جاتا ہے کو گیارہ ستمبر سے دو دن پہلے القاعدہ کے دو خودکوش حملہ آوروں نے ایک حملے میں ہلاک کیا تھا احمد شاہ مسعود کو افغانستان میں ایک ہیرو کا درجہ حاصل ہے صدر حامد کرزائی نے دوہزار بارہ میں انہیں قومی ہیرو قرار دیا تھا اور ان کی وفات کا دن یعنی نو ستمبر افغانستان میں یوم شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے سابق افغان حکومت کے نائب صدر عمراللہ صالح انہیں اپنا ہیرو اور رہنما مانتے ہیں انہوں نے اپنے ایک حالیہ ٹویٹر پیغام میں کہا تھا کہ وہ احمد شاہ مسعود کی وراثت سے غداری نہیں کریں گے میں کسی بھی حالت میں طالبان دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکوں گا عمراللہ صالح کا اپنا تعلق وادی پنشیر سے ہے اور وہ نوے کی دہائی میں شمالی اتحاد کا حصہ رہے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو احمد شاہ مسعود کو جنگی جرائم کا مرتقب مانتے ہیں ہیومن رائٹس واج کی دوہزار پندرہ کی ایک تحقیق کے مطابق احمد شاہ مسعود کی سربراہی میں فوج جنگی جرائم میں ملوث رہی ہے واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والے ایک آرٹیکل میں احمد مسعود نے کہا ہے کہ ان کے جنگ جوہوں کو افغان فوج اور سپیشل فورسز کی حمایت حاصل ہے انہوں نے لکھا کہ ان کے پاس اسلے کا ایک زخیرہ ہے جو انہوں نے ماضی سے اکٹھا کرنا شروع کر رکھا تھا کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ ایک وقت آ سکتا ہے جب اس کی ضرورت پڑے گی